آپ نے تعرف سن لی ہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو آپ ٹیم ساتھ رہے گی پورے پروگرام میں چونکہ یہ پروگرام اس طرح سے ترتیب دیا ہوا ہے کہ اس میں آج کی جو شخصیت جن کو ہم خراجے تحسین خراجے عقیدت پیش کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے لیے میرے لیے خاص طور پر یہ ایک بڑا مقام رکھتے ہیں یہ لوگ ہم نے انہی کے کچھ گیت لیے وہ ہیں جو ہمارے پاس لائیو پرفارمنس دیں گے ہمارے پاس سنگرز بھی تشریف لائیں اور کچھ میڈلیز کی صورت میں پرفارمنس دیں گے کچھ لوگ وہ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ پورا اس طوران ہمارے ساتھ رہیں گے وہ ہیں ہمارے ساتھ زندے یہ لائیو پرفارمنس کریں گے آپ کے سامنے اور میں یہ چاہوں گا کہ اپنا نام وہ بھی بتا دیں کہاں کہاں سے تشریف لائیں پلیز آپ کے پاس مائک ہوگا ان کا مائک کھولی ہے یہ ہمارے آسف صاحب ہیں اور یہ پی ٹی وی سے سپیشل ہیں ایسے تو لاہور میں لیکن پی ٹی وی کراکشی سے کام کرتے ہیں اور انہوں نے ہمارے پروگرم کا سنکے یہ سپیشل ہمارے لینے آئے ہیں تو میں گیترین کے لئے ذرا کلاکنگ کرتے ہیں اور یہ ہمارے دانش صاحب ہیں یہ کی ورڈ لے رہے ہیں اور ٹنگیز صاحب ہمارے آرڈ پر ہیں اور نسان صاحب ہیں میرے صاحب ہیں اور میرا نام اسلم پرویز ہے اور میرا یہ پروگرم جو ہم تقدیر دے رہے ہیں ملک کالیز صاحب کے ساتھ آپ سب کر چکے ہیں خواتینوں حضرات یکم دسمبر انیس سو چوبیس گرانہ ہے سید قدرت علی شاہ صاحب کا مقام ہے جل گاؤں خان دیش نسیر آباد بمبین مہاراشترا انڈیا اس گرانے میں ایک بچے نے جنم لیا جن کو جنم کے بعد نام دیا گیا سید نصار احمد کا یہ بچہ حاصل میں ایک گناتی ہوئی روح اپنے اندر رکھتا تھا یارہ سال کی عمر میں ان کو اپنے معاشی حالات کی تنگی کی وجہ سے کام کرنا پڑا اور جو کام انہوں نے پسند کیا وہ این ان کی روح کی وضا کے مطابق تھا اب ہندوستان کے اندر بمبین میں استاد یاسن خان قوال کے ہم نوا بن گئے یہ ان کی پہلی پراکٹیکلی ایک پرفارمنس تھی ان کے ساتھ کام کرتے کرتے موسیقی کی اصلیت ان کے سامنے جب کھلنے لگی تو انہوں نے موسیقی کو باقیدہ سیکھنے کا ارادہ کیا اور یہی تیرہ سال کی عمر میں بمبین میں استاد امان علی خان صاحب کے ساتھ ان کے قدموں میں حاضر ہوئے اور ان کی شادی ودیف تیار کی اور چار سال تک کراسیکل موسیقی کی خدمت کی اور مشک بہم پہنچائی انیس سن تالیس میں اورکیسٹرا بجانے کی اور خاص طور پر انہیں گانے کا شورت تھا بجانے اور گانے کی نوپری اور انڈیا ریڈیو بمبین پہ انہوں نے کچھ پیسوں کی ہے بس یہ پہلی نوپری اختیار کی یہیں پہ چلتے چلتے انیس ست چوالیس میں اسی ریڈیو نے ایک ڈراما براڈکاسٹ کیا ڈرامے کا نام تھا نادر شاہ اس میں پہلی دفعہ اس کا جو بیک گراؤنڈ میوزیک تھا موسیقی